سب ہی درست کو نمسکار آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اگلے چوبیس گھنٹوں میں یعنی گیارہ نومبر کو بھارت میں موسم کیسا رہنے والا ہے خاص کر انشیار میں موسم کیسا رہنے والا ہے تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جب مکسمی ریمانچل پردیش کے الگ الگستانوں پر باری ورسہ وبرخ باری کی سمبہ ہونا ہے ساتھ ہی اب ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کہاں کہاں ورسہ ہوئی ہے اگلے دو دنوں کے دوران لکشدویب کیرل ماہے تمیلاڈو پانڈی چیری کرائیکل میں اور اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران تٹی ہے اور دکشن آنتری کرناٹک میں الکیمت دن چھوٹ پوٹ ورسہ سے لے کر تیج ورسہ ہونے کی سمبہ ہونا جتائی گئی ہے تو آپ سبی سے نویدن ہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر کسی کے پاس ویڈیو پہنچ سکے جیسا کہ آپ دیکھ رہے پردوشن زیادہ پھیل رہا ہے اس کے لئے یہ ورسہ کافی لابدہ ایک سید ہوگی تو اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران کوکن گوہا مدہم آراشتر تٹی آندر پردیش یمند اتری آنتری کرناٹک میں الکیمت دن چھوٹ پوٹ ورسہ چودہ نومبر سے دکشن پرائید پی بھارک میں پوروی لہر کے کارن ورسہ کا ایک نیا دور شروع ہونے کی سمبہ ہونا ہے رسمی مالے چھتر میں الکی سمدہم اور ویہ پک روپ سے برہباری ہونے کی سمبہ ہونا ہے پنجاب اور یانا چندگڑ دلی اتر پردیش میں چھوٹ ورسہ ہونے کی سمبہ ہونا ہے دس نومبر کو راجستان میں اور اس کے بعد اس میدان علاقے کے اندر ورسہ میں کمی آنے کی سمبہ ہونا جتائی گئی ہے دس کو زمو قسمیری مارچل پردیش کے لگلے استانوں پر ورسہ ہوئے برہباری اس دوران آنڈے مانے کو بھار دیب سمو میں الکی ویہ مدہم سے لے کر ویہ پک ورسہ ہونے کی سمبہ ہونا جتائی گئی ہے تو ویڈیو کے اینڈ تک ضرور بنے رہیں آپ کو پوری انفرمیشن ویڈیو کے اینڈ تک مل جائے گی کل سے اگلے دو سے تین دن کے دوران اتری پسمی بھارت کے کئی اشعوں میں نیونٹن تاپمان میں دو سے چیئر ڈگری سیلسیس کی دیرے دیرے گرہ اٹھائے گی جو اپنا انشیار کا دلی ماشل والا جو علاقہ ہے راجستان کا اس کے اندر اگلے دو سے تین دن کے اندر جو الکی ورسہ ہوگی اس کے کان تاپمان کے اندر دو سے چیئر ڈگری کی گرہ اٹھائے گی جو دیرے دیرے کم ہوتی رہے گی اب آگے بات کریں گے بھارت کے بھی بینچہتر جن کے اندر ورسہ ہونے کی سمباؤنا جتائی گئی ہے اور اگلے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کہاں کہاں ورسہ ہوئی ہے تو ان کے علاوہ باقی کے جو بھارت کے اس سے وہاں پر موسم خاص نہیں ہے وہاں پر موسم سمانہ رہنے کی امید جتائی گئی ہے وہاں کے لئے کوئی خاص چتاؤنی نہیں دی گئی ایک دکشن پرائید ویپے بھارت میں اور اتری پسمی میدان کے اندر ورسہ کی چھٹ پوٹ ورسہ کی چتاؤنی دی گئی ہے جو کہ آپ کو بتا دیا گیا ہے ساتھ ہی دلی اور دلی کے ساتھ لگتے علاقوں کے اندر ورسہ کی چتاؤنی دی گئی ہے اب پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر تمیلاڈو اور کیرل میں الگ الگستانوں پر باری ورسہ درج کی گئی ہے ساتھ ہی آج صبح ساڑھے آٹھ بجے تک بات کریں تو راجستان کے کچھ حصوں میں اور اریانہ کے کچھ حصوں کے اندر الکی ورسہ درج کی گئی ہے تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ویڈیو آپ کو اچھ لگی تو زیادہ زیادہ لائک شیئر کومنٹ کریں لیتے ہیں آپ شیلویدہ کل پھر ملیں گے اس اس میں پر دھنے بات